اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتن من لسانی یفقہو قولی اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم ہم نے اپنے بحث تدبر فی القرآن کریم کا جو آغاز کیا تھا اور ماہ رمضان کی ابتدا سے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم نے گیارہ رمضان المبارک بارہ رمضان المبارک سے شروع کیا تو اس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ تدبر فی القرآن کی کیا اہمیت ہے اور ہم کس کس انداز سے قرآن میں تدبر کر سکتے ہیں کون کونسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں سمجھنا شناخت قرآن کے مرحلے سے ہم نے گزرنے ہیں تاکہ تدبر فی القرآن ہو ان دنوں میں ہم نے جو گزشتہ دن تھے ان میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا کہ خود قرآن کی اپنی زبان ہے اور وہ زبان زبان فطرت ہے یعنی قرآن کا خطاب فطرت سے ہے ٹھیک ہے پھر فطرت کے دو فطرت کی شاخیں ہیں ایک عقل اور دوسری قلب قرآن عقل سے بھی خطاب کرتا ہے اور دل سے بھی خطاب کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا تھا کہ خود قرآن کی جو زبان فطرت ہے یعنی قرآن فطرت سے خطاب کرتا ہے تو اس پہ ہم چار دلائل بھی لے گئے تھے ٹھیک ہے چار دلائل پیش کیے تھے قرآن کریم سے اور پھر اس کے بعد چار تذکرات کہ کوئی اشتباہ نہ کرے کہ اگر قرآن کریم سب کے لئے قابل فہم ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو ممکن ہیں کہ اس سے غلط فہم ہی ہو جائے بعض لوگوں کو تو وہ بھی کل بیان کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد خود تدبر فی القرآن قرآن میں تدبر کرنے کے جو رولز ہیں کہ جو شناخت قرآن سے تعلق رکھتے ہیں پورے قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہمیں اس کی ایک شناخت ہوگی تو پھر ہم اس میں انٹر ٹھیک طریقے سے ہوں گے دیکھیں جب آپ کو معلومات ہوں ایک چیز کو استعمال کرنے کی یوز کرنے کی تو آپ جب اس کو خریدیں گے اس کو یوز کریں گے تو صحیح کریں گے مثلا آپ دیکھیں ہم موبائل لیتے ہیں تو موبائل کے متعلق ساری آگاہی ساتھ انہوں نے لکھی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں کہ اس طرح آپ میڈیا سے خود بھی چینلز کسے مختلف یوٹیوب چینل وغیرہ سے سرچ کر کے اس کی مختلف معلومات لے سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ بعض ایک چیز کے اندر بڑی خاصیتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں جب اس کے اس کے یوز کرنے کا طریقہ نہ پتا ہو تو ہم اس کو یا استعمال غلط کر دیتے ہیں یا اس کو ناکس استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے پاس مثلا پانچ پانچ لاک کے موبائل ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال کا طریقہ ایسے ہی ہے ان کو صرف اقال ڈیوز کرنے کے لیے تو وہ تین ازار سے وہ تو کام ہو جاتا ہے تو وہ اتنا مہنگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے اندر ہے کیا کیا لیکن اگر کوئی اس سے آشنا ہو تو وہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرے گا اسی طرح کیمرہ ہے ایک کیمرہ اس کے اندر بہت ساری خاصیتیں ممکن ہوں بہت ساری چیزوں وہ آپ کے آسانی آپ کے لیے پیدا کر دے ویڈیو بنانے میں لیکن اگر پتہ نہ ہو تو آپ صحیح انٹری نہیں کریں گے اسی طرح آپ ہر چیز جو الیکٹرک یا دوسری چیزیں استعمال کی ہیں ان میں اسی وجہ سے وہ آگاہی دی جاتی ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح اس طرح استعمال کرنی ہے اس طرح استعمال کرو تو یہ جل جائے گی اور آپ دیکھیں جب آگاہ نہیں ہوتے تو کیا نقصان ہو جاتا ہے عمومت نقصان ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن کریم وہ کتاب ہے جس اگر ہم نے سمجھنا ہے اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو ہمیں کچھ اصول پتا ہونے چاہیں ان اصولوں کے بغیر ہم تدبر فی القرآن نہیں کر سکتے آج ہم ان چند اصولوں کو پڑھیں گے ان کی طرف ہم نے توجہ کرنی سب سے پہلی جو چیز ہمیں قرآن کریم میں سمجھ نہیں ہے اور جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی کتاب ہے جس نے جو تعلیم و تربیت کا قام کرتی ہے تعلیم و تربیت کا آپ آگے آجائیں پیچھے کیوں چلیں گے آگے آگے آجائیں سامنے بیٹھیں قرآن کریم کا مقصد کیا ہے تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بیجا تعلیم و تربیت کے لیے تذکیہ کے لیے مثلا بہت ساری جگہ پہ خود سورة جمعہ میں دوسری آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست کا مقصد کیا ہے تعلیم تربیت تذکیہ تعلیم کتاب و حکمت اور تذکیہ تعلیم یعنی علم علم واضح ہے علم کیا ہے یعنی کچھ حقائق چیزیں جو منتقل کرنے ہیں خود علم کی کوئی تعریف نہیں ہے علم سمجھاتا ہے جہل سے علم جاننے کو کہتے ہیں خود جاننا کیا وہ واضح ہے ٹھیک ہے اس کے مقابل میں جہل تو تعلیم کتاب اس قرآن کی تعلیم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو محبوس کیا یہ مقصد ہے پہلا اس کو توجہ کریں اب اس کتاب کی تعلیم کے طریقے کون کون سے ہیں اس کو نوٹ کریے گا تعلیم ہے کتاب کے طریقے کون کون سے اللہ نے کیا کیا رولز بیان کی ہیں جن رولز سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس قرآن کے اندر کیا کیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ دعوت دیں سورہ نحل کی آیہ نمبر ون ٹوئنٹی فائف کس طرح دعوت دیں ادو الہ سبیل ربکا بالحکمہ وموعدت الحسن وجادلہم باللتی ہیا احسن پس قرآن کے اندر تین طریقے ہیں مخاطب کو سمجھانے کے توجہ کرے گا مخاطب کو مخاطب کو سمجھانے کے قرآن کریم کے کتنے طریقے ہیں تین پہلا حکمت حکمت سے قرآن بات کرتا ہے دوسرا موعدہ نصیت موعدہ اور تیسرا جدل وجادلہم باللتی ہیا احسن یہ تین طریقے ہیں دعوت کے اس وجہ تے دعوت اسلامی کے تین رول ہیں تین طریقے سے آپ دعوت دے سکتے ہیں کسی کو بھی اللہ کی طرح بلا سکتے ہیں پہلا کیا ہے حکمت استدلال دلیل سے دوسرا کہیں واز نصیت کریں اس کو بھائی یہ کام چھوڑ دو ایسا نہ کرو یہ واز نصیت تیسرا جدل جدل کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے مخالف کے نزدیک مسلم ہیں آپ ان کے ذریعے سے اس کے اوپر دلیل لے کے آؤ اس کو جدل کہتے ہیں اس کو پھر میں بیان کروں پس یہ قرآن کے تین انداز اچھا اب یہاں پہ ہم نے توجہ کرنی ہے کہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے اندر اس قرآن کے اندر مثالیں ہیں مثالوں سے قرآن نے بہت بات کی ہے اس کو ضرور طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اتنی مثالیں کیوں دی مثال سے کیوں بات کرتے ہیں دیکھیں بعض لوگ ہیں جو استدلال سے سمجھتے ہیں دلیل ان کو حکمت دلیل استدلال برحان ان کو لانی پڑتی ہے بعض کا اتنی سطح نہیں ہوتی بعض کو پھر آپ نے واز و نصیت کرنی ہوتی ٹھیک ہے بعض واز و نصیت سے قبول کرتے ہیں بعض جدل سے قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے مناظرہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی البت ہے جدل جدل احسن اس مناظرے کی طرح نہیں ہے جو ہمارے آن ہوتا ہے وہ تو جو ہمارے آن ہوتا ہے وہ جدل کبی ہے وہ اس کی بڑی مزمت ہے ایک دوسرے کو نیچے گرا کے اپنے عقیدے ثابت کرنا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے یہ جدل احسن نہیں ہے جدل احسن قرآن نے بتایا ہے وہ انشاءاللہ پھر میں کسی دن بیان کروں گا اگر قرآن کریم نے بہت زیادہ مثالیں بیان کی ہیں مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح کا شخص سمجھ سکے قرآن کو دیکھیں اگر قرآن صرف حکمت سے باتیں کرتا اور استدلال سے بات کرتا تو بہت سارے سطح چھوٹی سطح ذہن کے لوگ ہیں وہ نہ سمجھ سکتے بات کو یہ جو ہم نے پہلے اس سے بات کی تھی کہ قرآن کی زبان فطرت کی زبان ہے تو فطرت کی زبان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا لیول بھی ایک ہے ہر شخص کا لیول ایک نہیں ہے کچھ استدلال کو سمجھتے ہیں کچھ استدلال کو نہیں سمجھتے ہیں اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب میں ایک بات جو حکمت اور دلیل اور استدلال سے دی کی ہے بڑے لیول کے لوگوں کے لیے وہ ہی بات مثال کے ساتھ کی ہے ان کے لیے جن کی بڑی ذہنی سطح نہیں ہے مثلا بو علی سینہ اگر صرف مثالیں ہوتی قرآن میں تو جو بڑے بڑے فلسفی تھے وہ کہتے ہیں اس میں تو کچھ وزنی باتیں نہیں ہیں اور اگر ساری وزنی باتیں ہوتی استدلال ہوتے اور حکمت ہوتی تو پھر جو سادہ لوگ انسان تھے یعنی جو جن کی افکار کمی ہیں جن کی سوچ میں کم تعلیم ہے ان کی وہ کہتے کہ یہ تو ساری وزنی باتیں جس طرح بعض کتابیں ہم کھولتے ہیں نہیں پڑتے کیوں نہیں پڑتے بعض اس وجہ سے نہیں پڑتے وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے جس طرح مثلا بو علی سینہ کی کتاب لے ہیں ملہ صدرہ کی کتاب لے ہیں علامت ابت وائی کی فلسفی کی کتاب لے ہیں ہم بیٹھ کے پڑھیں تو بہت ماہر انسان ہوگا تو وہ پڑھ سکتے عام بندے کو تو اس کا ایک سطر بھی سمجھ بھی نہیں آئے تو وہ کہے گا یہ تو بیرے کام کی کتاب ہی نہیں جس طرح بہت سارے گھروں میں بہت ساروں نے کتابیں رکھی ہوتی ہیں علمی لوگوں نے بھی لیکن وہ اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی سمجھ صحیح وہ بالت آ رہے ہیں اسی طرح بعض کتابیں ہوتی ہیں جو بالکل مثلا داستانیں داستانیں راستان آپ نے شہید مطاق رحمت اللہ علیہ کی دیکھئے سچی داستانیں کہانی ہیں اس میں اسلامی کہانی ہیں اب اگر ساری داستان وہ کتاب آپ دیں ابو علی سینہ کو ذرا پڑھ ابو علی سینہ نے کہنا یہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے یہ تو بچوں علی کتاب ہے کیونکہ ان کا لیول بہت زیادہ ہے اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں آئمہِ حدہ علیہم صلی اللہ علیہم صلی اللہ علیہم صلی اللہ علیہم ان کا لیول بہت اوپر ہے ان کی ذہنی سطح بہت بلند ہے ابو علی سینہ نابغہ تھے غیر معصوم غیر معصومین میں نابغہ نابغہ یعنی حتی ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا جو استاد تھا وہ اس کو خود پڑھانا شروع کر دیتے تھے استاد کہتے تھا تمہیں ہم سے زیادہ آتا ہے یعنی اتنی ان کی ذہنی سطح بلند تھی ان کی سمجھ کا لیول سو فیصد تھا جس طرح حافظہ ہوتا ہے نا اکثر کا حافظہ ہوتا ہے کہتے ہیں جو تفسرہ کرتے ہیں آج کل کہ حافظہ جو ہے وہ اکثر کا ہوتا ہے پینتیس فیصد چالیس فیصد سو میں سے پینتیس فیصد چالیس فیصد کچھ کا ہوتا ہے ستر فیصد بہت کام ہوتے ہیں جن کا نوے فیصد اور پھر سو فیصد والے تو ایک دو ہوتے ہیں زمین کی اوپر جن کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے جن کا حافظہ فل چل رہا ہوتا ہے جن کو ساری چیزیں یاد رہتی ہیں جس رائمہ کے بعد ثابی تھے ان کے حافظے بہت زیادہ تھے عربوں کے حافظے بہت زیادہ تھے ستر ستر ہزار حدیث یاد کرنا حفظ کرنا تو اگر قرآن کریم میں یہ مثالیں نہ ہوتی تو سادے لوگ مشکل میں پڑ جائے یعنی کم فہم لوگ مشکل میں کم پڑ جاتے اور اگر حکمت نہ ہوتی استدلال نہ ہوتا تو وہ جو علمی لوگ تھے وہ کہتے کہ ہمارے کام کی اس میں چیز نہیں ہے تو اللہ نے مثالیں بھی دیں توجہ کریں اب مثل قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَكَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَادَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے بتحقیق یہ آیہ نمبر ہے سورہ زمر کی ستائیس نمبر آیت وَلَكَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ہم نے لوگوں کے لئے دی ہیں ہم نے لوگوں کے لئے دی ہیں فِي هَادَ الْقُرْآنِ اس قرآن میں مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر طرح سے مثال دی ہے ہر طرح سے مثال دی کیوں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ شاید کہ وہ اس سے توجہ کر لیں مثالوں سے تو سمجھ جائیں مثال اگر حکمت سے نہیں سمجھ دیں مثال سے تو سمجھ جائیں اب مثال میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتوں ممکن ہے چند عرض کروں لیکن دیکھیں گے ایک مثال توجہ کریں گے اللہ نے اب توجہید کو سمجھانا ہے کہ ایک خدا ہونا چاہیے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے دو خدا نہیں ہو سکتا اس بات کو اللہ نے اب سمجھانا ہے اس بات کو اللہ تعالی نے ابو علی سینہ کو بھی سمجھایا ہے ملہ صدرہ کو بھی سمجھایا ہے اس بات کو علامت ابتبائی کو بھی سمجھایا ہے کس طرح ایک دلیل آگے کیا دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ امبیاء کی آیاء نمبر ٹریٹی ٹو میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر دو الہ ہوتے تو فساد پڑ جاتا دو پروردگار ہوتے تو تباہی ہو جاتی کچھ بھی وجود میں نہ ہوتا فساد کس کو کہتے ہیں فساد کہتے ہیں قرآن میں فساد کا معنی توجہ کریے گا جہاں پہ بھی آیا ہے فساد مفسید مفسدون فاسد ادھر میری طرف توجہ رکھیں فاسد مفسد مفسدون یہ جہاں پہ بھی آیا ہے اس کے مطلب خروج شیعہ عن الاعتدال کسی شیعہ کا اعتدال سے نکل جانا یہ فساد ہے کسی بھی چیز کا اپنے اعتدال سے نکل جانا یہ کیا ہوتا ہے فساد ہے فاسد ہو جاتی ہے فساد ہو جاتی ہے مثلا معاشرہ اعتدال سے نکل جائے جس طرح پاکستانی معاشرہ بھی اپنے اعتدال سے نکلا ہوا ہے ہمارے حکمران اپنے اعتدال سے نکلے ہوا عادل نہیں ہیں اچھا فساد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اسلا فساد کے مقابلے ہوتا ہے اسلا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ کہ اگر دو پر اگر چند خدا ہوتے ایک سے زیادہ ہوتے چاہے دو بھی ہوتے فساد پڑھ جاتا ہے سب ختم یہ برہان ہے یہ برہان ہے حکمت ہے یہ فلسفی کو سمجھ میں آتی ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَد اچھا اسی اسی آیت کی تشریح مزید کہاں پہ آئی ہے سورہ ملک میں تو وجہ کے لئے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانَ مِن تَفَاوط فَرْجَئِ الْبَسَرَ حَلْتَرَا مِن فُطُور اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے جو رحمان نے خلق کیا ہے اس میں کسی قسم کا تفاوت نہیں ہے کجی نہیں ہے ٹیڑھا پن نہیں ہے جو کچھ اللہ نے بنائے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے فَرْجَئِ الْبَسَرَ حَلْتَرَا مِن فُطُور ذرا دیکھو تو سئی آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھو کچھ گڑھ بڑھ نظر آ رہی ہے کچھ نہیں ہے کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے اس میں اچھا اب آپ کہیں گے ہم نے تو دیکھا ہے یہ کس کو یہ ابھی آگے دیکھے آئے تھا ثُم مَرْجَئِ الْبَسَرَ کر رہا تھا ہے پھر دوبارہ دیکھو یہ اللہ سائنٹسٹ کو کہہ رہا ہے اے دوربین ہے ذرا دوڑا ہو اپنی ٹیکنولوجی ذرا دوبارہ ذرا دیکھو ان آسمانوں میں ثُم مَرْجَئِ الْبَسَرَ کر رہا تھا ہے يَنْ قَلِبْ الْعِقَ الْبَسَرَ تمہاری آنکھیں واپس آئیں گی تمہاری آنکھیں مڑ بڑ کے اپنی طرف ہی واپس آئیں گی یعنی کوئی گڑ بڑ نظر نہیں آئے گی اور تم خاصے ہو جائے تھک جاؤ گے اور ناممکن ہے کہ تم وہ ہوا حسیر ناممکن ہے کہ تم اس میں کسی قسم کی گڑ بڑ دیکھ تم تھک جاؤ گے تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن کوئی بھی تفاوت تمہیں ان آسمانوں میں اور پورے سسٹم میں نظر نہیں آئے گا اب یہ کیوں نہیں گڑ بڑ کیونکہ رب ایک ہے اللہ کہتا ہے میں کیونکہ ایک ہوں میں ایک بنانے والوں اس وجہ سے میں کسی قسم کی گڑ بڑ نہیں ہے دو ہوتے تو یہ نہ ہوتا اس طرح نظام نہ ہوتا بلکہ فساد ہوتا تباہی ہوتی اچھا اب یہ اللہ نے بات کی ہے دلیل برہان اسی کو سادہ سی زبان میں اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے اسی بات کو کہ رب ایک ہی ہونا چاہیے دو ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی فساد ہو جائے گا سسٹم چل نہیں سکے گا کیسے سورہ سورہ زمر کی آیہ نمبر انتیس درب اللہ مثالا اللہ مثال دیتا ہے ایک شخص کی اللہ ایک مثال دیتا پھر میں آیت پڑھتا ہوں اللہ کہتا ہے ایک شخص ہے اس کے باس چار ہیں چار باس ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے چار جو ہے وہ کفیل ہیں کفیل جو ماتہ جس نے رکھی ہوتے ہیں لوگ اپنے کام باس جس کے انڈر لوگ کام کار رہتے ہیں ٹھیک اللہ فرمات ہے ایک کے چار ہیں اور وہ چار بھی آپس میں لڑتے ہیں تو اس بچارے خادم کی کیا حالت ہوگی اور ایک ایک وہ شخص ہے جس کا ایک ہی باس ہے جس کا ایک ہی کفیل ہے اور وہ بھی ٹھیک انسان ہے سالم ہے تو وہ خادم کتنے سکون میں ہوگا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے یہ مثال ہے کہ اگر چار وہی میں نے آپ کی خدمت ویارس کیا نا کہ اگر ایک سسٹم کو چار چلانے والے ہوں گے تباہی ہوگی ایک ہوگا تو نظام ٹھیک چلے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں مثال لیتا ہے ایک شخص کی جس کے کئی شریک ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے کئی اس کے اوپر ہیں متشاکس یعنی اس کو چلانے والے اس کو اوپر جو اس سے خدمت لے رہے ہیں مخدوم خدمت لینے والے وہ کہیں ہیں اور وہ بھی سالم آپس میں نہیں ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں وَرَجُّلَنْ وَرَجُّلَنْ سَلَمًا اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کا ایک ہی مخدوم ہے ایک ہی کفیل ہے اور وہ سالم ہے سلمن سالم یعنی اچھا انسان ہے الجنے والا نہیں ہیں لِرَجُلَنْ حَلْيَسْتَوِيَانِ مثالہ کیا ان دونوں کی خادموں کی ایک جیسی حالت ہوگی اللہ فرماتا ہے یہاں سے سمجھو کہ جس کا ایک رب ہے وہ ہی اسائش میں وہ ہی اسانی میں اور جس نے کہیں بنائے ہوئے ہیں وہ مشکلات میں ہیں وہ پرشانی میں یہاں پہ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے یعنی جنہوں نے اتنے بوتوں کو اپنا رب بنائے ہوئے اتنی چیزوں کو اپنا رب بنائے ہوئے یہ زندگی ان کی سالم نہیں مشکلی مشکل ہے اچھا پھر اب یہاں پہ توجہ کریں ایک اور پوائنٹ اللہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کو یہ نہیں دیکھیں مثال کس لی ہوتی ہے میں جلدی سے گزر اگلی بات کی طرف ہم جاتے ہیں مثال اس لی ہوتی ہے ایک حقیقت کو سمجھانا ہے میں جو کہتا ہوں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں مثال سے سمجھانے کی بات کہتی ہے ایک حقیقت ہے جس کو آسان کر سے سمجھانا ہے مثال سے ایسے ہی ہے ایک کے پچاس خدا ہیں تو آسانی میں کون ہے جس کا ایک ہے یا جس کے پچاس بہت ہیں جس کا ایک ہے تو مثال سے سمجھانے آپ مثال سے سمجھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ مثال پر آڑ جائیں بلکہ مثال اس لی ہوتی ہے تاکہ عقل کریں اور اصلی بات کو سمجھیں مثال ابھی ہو سکتے ہیں آپ میں سے بہت سارے بہت سارے بہت سارے میں سوچ رہا ہوں مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مثال کی طرف نہیں جانا اللہ سمجھانا جاتا ہے مثال کی طرف کہ توحید کو سمجھو مثال سے کس کو سمجھو توحید کو سمجھو اسی طرح اللہ منافق کی مثال دیا لیکن منافق کی مثال سے کیا سمجھنے ہیں اپنی حالت کو دیکھو کہ تم بھی کہیں ایسے تو نہیں ہوں ٹھیک ہے اللہ نے مثالیں دی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے سورہ انقبوت کی ترتالیس نمبر آیت کیا فرماتا ہے توجہ کرے گا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُهَا لِلنَّاسِ ہم یہ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے وَمَا يَعْكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اس سے اکل نہیں لیتے مگر علم والے یعنی جو مثال کو مثال تک ہی سمجھتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہو لیکن جو مثال سے اگلی بات کی طرف جاتا ہے کہ بھئی توحید اصل ہے تو اس نے اس مثال سے سمجھ لی فائدہ اٹھا لی اور یہ نہیں فائدہ اٹھاتے مگر علم والے علم والے یعنی سمجھ رکھنے والے خوب توجہ کریں اگلا مطلب اس کے بعد جو سمجھنے قرآن کی ایک اور چیز آپ کو میں عرض کرتا ہوں بہت سارے پوائنٹس ہیں ایک اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اگر ایک دفعہ دیکھیں کتابوں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کتابوں میں فلسفہ ہوتا ہے ان میں اخلاق نہیں ہوتا جن میں حکمتیں ہوتی ہیں ان میں اخلاق نہیں ہوتا مثلا جو آپ کی مثال کے تو سائنس کی کتاب ہے آپ کی جو سائنس کی آپ کی بک ہے مثلا فیزکس کی بک ہے تو فیزکس کی بک آپ پڑھتے پڑھتے بیج میں شروع ہو جائے انسان کو اچھا ہونا چاہیے انسان کو صالح ہونا چاہیے آپ کہیں گے یہ تو اخلاقی یہ فیزکس میں پڑھ رہا تھا ابھی زمین کے بارے میں پڑھ رہا تھا یہ بیچ میں اخلاق کہاں سے شروع ہو گیا نصیتیں کہاں سے شروع ہو گیا تو یہ عجیب سا لگے گا نا مثلا ایک دفعہ سائنسی کتاب میں آپ کیا پڑھنا شروع ہو گیا مثلا وہاں پہ بائیولوجی آپ پڑھ رہے ہیں بائیولوجی میں آپ جڑی بوٹیوں کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ان کا سلسلہ کس طرح ہے یہ بڑھتے کس طرح ہیں ان کے لئے نقص بیکٹیریاز ہیں یا نقصاندے چیزیں ان کے لئے کون سی ہیں ایک دفعہ فلسفی بات کر رہا ہوگا ایک دفعہ بیچ میں نصیت کرے گا ایک دفعہ حکم دے رہا ہوگا روزے کا فوراں ساتھ ایک نصیت کرے گا مثلا توجہ کریں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی جگہ پہ خود آپ دیکھیں کہ روزے کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ دین من قبلكم لعلکم تتکون حکم دے رہا ہے کس چیز کا روزے کا حکم کے فوراں بات کیا کہہ رہا ہے کیوں یہ میں نے روزے رکھیں تاکہ تم اہل تقوی بنو دیکھیں نصیت حکم کے آخر میں کیا آگئی نصیت یہ عام کتابوں میں نہیں ہے یہ عام کتابوں میں اس طرح نہیں ہے جو آپ ابھی احکام کی جا کے کتابیں نکالیں آپ نے فقہ آگئی آپ نے توضیل مسائل آپ نے شاید گھروں میں رکھی ہوگی نہیں رکھی تو لے لیں توضیل مسائل ہونی چاہیے جس میں روزے کے حکام لکھیں مسافر کے حکام سفر میں کس طرح روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا کیا حکام ہے آپ توضیل مسائل آپ پڑھیں اس میں لکھا ہوگا نماز کے حکام شقیات نماز دو رکعت میں شک پڑھ گئے تو کیا کرنا ہے تین رکعت میں شک پڑھ گئے تو کیا کرنا ہے آپ یہ پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ بیچ میں آ جائے مثلا کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ سچ بات کرتا ہے ٹھیک ہے آپ جھوٹ نہ بولا کریں آپ کہیں کہ یہ بیچ میں آغا سب کو کیا ہوگیا ٹھیک ہے جہاں پہ احکام بیان ہو رہے ہوں گے وہاں پہ بیچ میں اخلاق داخل نہیں ہوتا اور علمی حلقوں میں یاد رکھی گا علمی حلقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر علمی حلقوں میں کوئی کتاب مثلا فرض کریں فلسفے کی ہے یا سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور اس میں اخلاق آ جائے تو کہا جاتا ہے یہ رائٹر نالائق ہے یہ رائٹر کیا ہے نالائق اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اصلی موضوع کو چھوڑ کے دوسری طرف آگے لیکن قرآن کی خوبصورتی ہے موجزہ یہ ہے کہ قرآن جہاں پہ احکام بیان کرتا ہے سال نصیت مثلا آپ دیکھیں روز ہے کہ احکام جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ کی لیمٹس ہیں فَلَا تَقْرَبُوَا ان کو مت توڑنا کہ جو جو اللہ نے احکام روزے کے بارے میں بیان کی ہیں ان کو مت توڑنا فَلَا تَقْرَبُوَا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِنَّاسِ لَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اس طرح اللہ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم اہلِ تقویٰ بان جاؤ توجہ کریں نصیت آگا اسی طریقے سے مثلا قرآنِ کریم میں ایک اور چیز آپ دیکھیں گے آخری ایک مطلب ہم بیان کرتے ہیں ایک اور چیز قرآنِ کریم اگر کسی کی بات کو نکل کرتا ہے اگر بات ٹھیک ہوگی تو قرآن اس کو رادہ نہیں کرے گا مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی لڑائی ہوئی آپس میں ایک نے کہا کہ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے اللہ نے اس بات کو یہاں پہ نکل کی ٹھیک ہے کہ مثلا انہوں نے کیا فرمایا قَالَ انَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اب یہ اس شخصی اس فرزند کے جملے ہیں قرآن نے نکل کی جو ٹھیک بات ہوگی مثلا آپ دیکھیں ہم آگے سورہ تہا پاتھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو حضرت موسیٰ نے ایک بات کی پھر فیرون نے بات کی جو فیرون نے بات کی وہ بھی اللہ نے وہاں پہ نکل کی لیکن جو فیرون بات کرے گا غلط بات کرے گا اللہ اس کو فوراں رد کرے گا قرآن فوراں اور جو صحیح بات ہوگی اس کو رد نہیں کرے گا اس کو جانے دے گا ایدھر سے ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مومن ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو غلط بات سنیں اس کو رد کریں اس وجہ سے معصوم کے سامنے اگر غلط کام ہو وہ رد کرتے معصوم خاموش نہیں ہوتے کیونکہ خاموشی تصدیق ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن بہت سارے آپ دیکھیں نا جس طرح علماء یہ ڈھر جاتے ہیں علماء اگرچہ انبیاء کے بعد وہ رسائے انبیاء ہوتے ہیں لیکن کیونکہ پبلک کو دیکھ رہتے ہیں پریشر آئے گا حالات خراب ہو سکتے ہیں اس وقت انبیاء نہیں کرتے پیغمبر اگرامی کے سامنے سے خواتین گزر رہی ہیں اگر انہوں نے پردہ ٹھیک نہیں کیا ہوا فوراں کہیں گے یہ پردہ ٹھیک نہیں کیوں کیونکہ اگر وہ گزر گئی تو اس کو سمجھے جائے گا کہ پیغمبر راضی تھے اس پردے پر توجہ کریے اس وقت جیسے آپ قرآن کریمی سورہ منافقون آیہ نمبر آٹھ میں منافقین نے کہا آپ نے اپنے علاقے میں آ جاؤ واپس جو درست میں جب پہنچے جنگ آگے بڑا لشکر دیکھا تو جو منافقین تھے انہوں نے کہا رسول اللہ کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں اور واپس آ کے ہمیں ادھر اپنے گھروں میں عزت ملے گی اور یہ زلیل ہوں گے یعنی یہ جو جا رہے ہیں یہ زلیل ہوں گے تو اللہ تعالی نے فوراں کیا فرمایا فرمایا اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ اے منافقوں تم کیا کہتے ہوگی عزت تماری ہوگی تم نے عزت اپنے پاس سمجھی ہوئی ہے اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ کی ہے عزت رسول اللہ کی ہے عزت مومنین کی ہے لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے منافق اس بات کو نہیں سمجھتے یہ اللہ تعالیٰ کیوں فوراً ان کی بات کو رد کر رہے یہ انداز ہے قرآن کا اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے یہ بہت مہم ہے اب اس میں ایک آخری پوائنٹ اس کی طرف بھی توجہ پاس ہم نے آج کون کون سے پوائنٹس پڑھیں ایک ایک یہ کہ قرآن کے اندر جو دعوت دی گئی ہے وہ حکمت کے ذریعے سے بھی کہا گئے موعظہ حسنہ کے ذریعے سے بھی اور آخری کیا تھا جدال کے ذریعے سے پھر قرآن کریم نے اپنی باتوں کو مثال سے سمجھایا ہے مثال سے سمجھانے کا مقصد کیا ہے پھر قرآن کریم کے اندر ہی آپ دیکھیں گے ایک ہی بات مثال کے ساتھ بھی ہے استدلال کے ساتھ بھی ہے ہر کسی کے لیول کو مد نظر رکھا گیا ہے ہر کسی کے لیول کو مد نظر رکھا گیا اور پھر ہم نے آخر میں یہ پڑھا کہ قرآن کریم جو بات بھی کرتا ہے اگر کسی سے نقل کرتا ہے اگر صحیح ہوگی تو اس کو نقل کر دے گا اور اگر کسی کی بات غلط ہوگی تو اس کو فوراں کیا کر دے گا رد کر دے گا یہ قرآن کے طریقہ کار ہے یہ قرآن کا انداز ہے اس انداز کو جب ہم سمجھیں گے تو ہم بہتر طریقے سے قرآن فہمی کر سکتے ہیں خدا وعنی مطالعہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں ایک سلوات پڑھیں محمد کوئی سوال ہے تو پوچھیں کوئی سوال ہے نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور سلوات پڑھ دیں